یہ سال انیس سو چھالیس کی ابتدہ تھی فلسطین کے غرب اردن کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے پاس میں کمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غارے تھی چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھیکنا شروع کر دیا ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود ایک غار کے اندر گیا جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے گفہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو چرواہے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زبانے کے کچھ مٹی کے بردن ملے جن کے اندر ہزاروں سال پرانے سکرپٹ اور تحریریں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھی آس پاس کے علاقوں کو جب آرکیولوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں نو سو قدیم تختیاں پائیں گئیں جنہیں آج بوک آف انوک کہتے ہیں یہ کتاب تاریخ انسانی کی عجیب و غریب اور بالکل الگ کہانی بیان کرتی ہے جس میں تفانے نو تک کی انسانی تاریخ لکھی ہے جن میں خاص طرح کے مخلوقات کا ذکر ہے یہ کتاب آخر کس نبی پر اترا صحیفہ تھا اور اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا آج ہم اس ویڈیو میں اس پر اسرار کتاب کے متعلق سب کچھ جانیں گے انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ نے اس زمین پر انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو مبوس کیا ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئی جن میں توریت انجیل اور زبور شامل ہے جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے ان میں اللہ کا فرمان پیغمبروں کے اقوال تاریخ اور مناجات لکھی ہیں لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پر اسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں جو شاید دنیا کے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا ہے اس کتاب کا نام کتابِ ہنوک یعنی بوک آف اینوک ہے یہ کتاب اینوک یا پیغمبر ہنوک پر نازل ہوئی تھی جنہیں اسلام میں حضرت عدریس علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے عدریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے جو آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے منف میں ہوئی تھی عدریس علیہ السلام یارت کے بیٹے تھے جو آدم علیہ السلام کے ساتوے نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نو کے پردادہ تھے جبکہ سمیری تختیوں میں کندہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انوک ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتداء کی تھی ہنوک کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے جس کے مطابق خداوند خدا نے ووچرز یعنی فالن انجلز کو اس زمین پر گرایا تھا جن کا سردار شامیازہ تھا یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی وہ اپنے ایک سو نینانوے ساتھیوں کے ساتھ کوہ حرمن پر اترا اور انہوں نے یہ اہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے ووچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہونے لگے انہوں نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنائے جس کے نتیجے میں نیفیلیمز یعنی جائنٹس پیدا ہوئے جو کہ عجیب و غریب اور دیو قامت مخلوق تھے ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے یہاں تک کہ چرند و پرند جنگلی جانور اور درندے بھی ان کی شر سے محفوظ نہ رہ سکے حضرت عدریس علیہ السلام کو ان ہی درندہ صفت مخلوق کی ہدایت کے لیے مبوس کیا گیا تھا لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا ہنوک کے کتاب کے تیسرے باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالن انجلز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم اور چیزیں سکھائیں مثلاً ایزازل نے انسانوں کو تلواریں خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سوارنا سکھایا ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدگاری پھیل گئی اس طرح شامیازہ نے جادو کرنا سکھایا عمروز نے ستاروں کے علم اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائی زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر خداوند غزبناک ہوا اور اس نے چار فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافیل اور گیبریل کو زمین پر بھیجا اور یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نیفیلیم کو سزا دیتے ہیں کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں ان ووچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے ووچرز کو یہ چار فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے کہا جاتا ہے کہ عدریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ قدرت دیا گیا تھا کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے کتاب ہنوک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح عدریس علیہ السلام فرشتوں کے پرو پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑ کو دیکھا کرتے تھے ہنوک کے گزارش کرنے کے باوجود خداوند نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نیفیلیم اور دیو کامت مخلوق ختم ہو جائیں گی اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا لہذا عدریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس میں تمام دیو اور نیفیلیمز کو ہلاک کر دیا گیا اور حضرت نوح نے جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا وہ باقی بجے جن سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن انجلز جو کہ اللہ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتی ہے کہ فرشتے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے لہذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالن انجلز کوئی فرشتے نہیں بلکہ جن تھے جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا تھا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کر دیا جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ووچرز کوئی آسمانی مخلوق تھی جیسا کہ ہزاروں سال پرانے قدیم سمیری تہذیب کے تختیوں میں بھی ان ووچرز کا ذکر ملتا ہے جنہیں سمیری اقوام انوناکی کا نام دیا کرتے تھے ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے اس زمین پر آئے تھے اور یہ انسانوں سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کافی ترقی آفتہ تھے جنہوں نے انسانیت کو کئی علم اور تقنیق سکھائے لیکن انہوں نے جب زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا ممکن ہو کہ وہ ووچرز یا انوناکی کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئے تھے اور جن کی طرف ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا لیکن جب انہوں نے آپ کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک نسلوں اور اولادوں کا توفان نو کے ذریعہ صفایہ کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی